بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہتان نہایت رحمتالہ ہے السلام علیکم تو کیسے ہو آپ لوگ امید ہے کھیریات سے ہوں گے ٹھیک ٹک ہوں گے تو آئیے آج پہلے آپ کو آجمی شریف کا باہر کا ماحول دکھائیں گے یہ دیکھئے باہر کا ماحول یعنی درگاہ بزر کا ماحول دیکھ لیجی آج کیسے ماحول چل رہا ہے دیکھئے ماشاءاللہ آج کتنے زائرین درگاہ بزر میں ہیں دیکھ لیجی آج ماشاءاللہ درگاہ شریف کی باہر کا ماحول آپ دیکھ سکتے ہو آج ایکیس مارس ہے سبحان اللہ یہ درگاہ بزر زمین گٹ دیکھئے زیارت کی زمین ماشاءاللہ آج بار ہے منگل ٹوزڈے ہے ٹوزڈے کے دن یعنی منگل بار کا دن درگاہ شریف کی باہر کتنے زائرین ہیں پہلے آپ دیکھ لیجی ماشاءاللہ یہ دیکھئے جو بھوٹ پاتھ میں دکان بغیرہ لگتا ہے وہ لگا ہوا ہے یہاں پر کیسے بھیڑ بھاڑ چل رہا ہے آج دیکھ لیجیے آج جیدہ بھیڑ نہیں ہے دیکھ سکتے ہو یہ درگاہ شریف کی باہر دکھا رہا ہوں آپ کو اور آگے جو گیٹ دیکھ رہا ہے یہ درگاہ شریف کی اندر داخل ہونے کا مین گیٹ ہے نیزم گیٹ تو میں بہار سے نظرہ کرتا ہوں آپ کو سکتے ہیں اندر کی طرف بلے چل رہا ہوں آپ ہماری ویڈیو میں بنا رہیے ویڈیو پورا دیکھئے درگاہ شریف جیارت کیجئے اور آج کا ماحول کیسے ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجیے جی ماشاءاللہ یہ دیکھئے مین گیٹ دیکھئے مین گیٹ کے منجر اور ادھر یہ دیکھئے نالا بازر نالا بازر کا منجر دیکھ لیجیے آپ درگاہ بازر نالا بازر دو بازر یہاں کا مشہور ہے تو نالا بازر سے شدی ریلپیٹیشن جاتے ہیں اور یہ دیکھئے ڈھائی دن کے جھپڑے جانے والا راستہ ہے ادھر سے آپ ڈھائی دن کے جھپڑے جاتے ہیں یہاں تراغال بھی جا سکتے ہیں اس راستہ سے دیکھا دیا میں نے دونوں طرف ابھی یہ مین گیٹ سے آپ کو اندر لے چل رہا ہوں اندر کا منجر بھی آپ دیکھ لیجیے دیکھئے ماشاءاللہ آج درگاہ شریف کی اندر کیسے طرح زہرین انٹی ہو رہا ہے اور درگاہ شریف کی اندر کتنا زہرین ہے دیکھ لیجیے آپ ابھی مین گیٹ سے آپ کو سیدھے لے کی آیا ہوں بولون دروازہ کے شامنے یہ دیکھئے بولون دروازہ زیارت کیجئے اور بولون دروازہ کی آج پاس کے منجر بھی آپ دیکھ لیجیے یہ ایک باری مجید ہے دیکھئے کھالی ہے اور ادھر دیکھئے باہر سے آنے جانے کا دو نمبر گیٹ دو نمبر گیٹ سے بھی جدہ زہرین آنا جانا نہیں ہے دیکھ سکتے ہو آپ ابھی بھیڑ کام ہے آج میر شریف میں یہ بولون دروازہ کے نیچے کا چیل پھل دیکھئے ابھی یہ درگاہ شریف کی اندر کا منجر آپ دیکھ رہے ہو دیکھ لیجیے زیادہ بھیڑ بھڑ نہیں ہے ابھی آئیے یہ دیکھئے چھوٹی ڈیک زیارت کیجئے سبحان اللہ حضور غریب نوازی گمبہ شریف زیارت کیجئے جو میں آپ کی بولون دروازہ کے نیچے کھڑا ہو کر جم کر کے دکھا رہا ہوں دیکھ لیجیے ماشاءاللہ اور آئیے یہ دیکھئے بڑی ڈیک بڑی ڈیک زیارت کیجئے بڑی ڈیک کے اوپر بھی آج خاش کوئی جائرین نہیں ہے اور یہ دیکھئے دونوں ڈیک کا بیس کا منجر دونوں ڈیک کا بیس میں جو جگہ ہے اس جگہ میں کتنا جائرین ہیں آج یہاں کے چل پھل کیسا ہے دیکھ لیجیے زیادہ بھیڑ بھڑ آج بھی شریف میں نہیں ہے ابھی بھیڑ کم ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہو اب اور یہ دیکھئے باہر سے آنے جانے کا تین نمبر گیٹ لنگر کھانا گیٹ لنگر کھانا گیٹ بھی کھالی ہے دیکھئے صرف پولیس ڈیوٹی میں ہے یہاں پر باقی کوئی جائرین نہیں ہے دیکھ سکتے ہو تو تین نمبر گیٹ سے اندر داخل ہوتے یہ اوجو خانہ آ جاتا ہے تو اوجو خانہ کی منجر بھی آپ دیکھ لیجیے آج کتنا جائرین یہاں پر اوجو بنا رہا ہے کیسے یہاں کا ماحول ہے دیکھ لیجیے آپ یہ بھولن دروزہ اندر کے طرف سے میں آپ کو دیکھا رہا ہوں اور دو دن بعد انشاءاللہ رمجان شروع ہو جائیں گے عبادت کی معنی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ درگاہ شریف میں جی آئیے دیکھئے منجر دیکھتے رہے یہ اب درگاہ شریف کی اندر یہ دیکھئے حضور گریب نواز کی بی بی جن کی درباہ شریف ہے یعنی آمہ جن کی درباہ شریف بی بی شاہوے کے درگاہ ہے حضور گریب نواز کی زیارت کی زیادہ اور یہ ہے شندلی موجید یہاں پر جماعت ہوتی ہے پاسو وقت آج یہاں پر کیسے لوگ عبادت کرنا دیکھئے آگے چلتے چلیں آگے چلتے آگے یہ دیکھئے ایک یہ بھی مرجید ہے لیکن اس میں وقتی و ناماز نہیں ہوتی ہے اس میں وقتی و ناماز نہیں ہوتا ہے جو باشک ناماز ہوتا ہے اس مرجید میں پاسو وقت ناماز نہیں ہوتا ہے ایسے لوگیاں پر آکے قرآن شریف پڑھتا ہے نفل ناماز وغیرہ پڑھتا ہے لیکن وقتی و ناماز نہیں پڑھتا ہے اس مرجید کے نام تھا اولیہ مرجید چلیں میں آپ کو آگے لے چلتے ہیں اگر ابھی آپ کو یہ آتائنور میں لے کے آیا ہوں آتائنور سے ابھی پہلے گمبت شریف زیارت کیجئے یہ دیکھئے گمبت شریف زیارت کیجئے دعائیں مانگ لیزی اب ماشاءاللہ یہ دیکھئے گمبت کی کیا منجر ہے دیکھ سکتو اب اور یہ دیکھئے آتائنور کی منجر آج آتائنور میں کتنے جہرین ہیں کیسے لوگ عبادت کر رہا ہے یہاں کی جیل پھل کیسا ہے دیکھ لیجی آپ اور درگہ شریف زیارت کیجئے اور دو دن بعد رمجن شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم شبی روزہ رکھیں گے ابتری کریں گے چھہری کریں گے انشاءاللہ ترابی نماز پڑھیں گے بہت ہی اچھا خوشیہ کی مہنہ آ رہا ہے سبحان اللہ تو ابھی آپ آتائنور سے آستان شریف زیارت کر رہے ہو جہاں پر پھول پیش ہوتا ہے چادر پیش ہوتا ہے دیکھئے کس طرح آج اندر منجر ہے آج بلکل کلیر دیکھ پارے ہیں آپ اندر آج بھی کتر ہے لیکن زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے شورٹ کٹ میں ہے دیکھئے آئیں اسے کتر شوری ہے زیادہ بھیڑ بھڑ نہیں ہے بلکل بھیڑ کام ہو چکا ہے ابھی آپ آرام سے آج بھی شریف میں تشریف لے کی آئیے درگا شریف زیارت کیجئے چلیئے آگے چلتے ہیں آگے کا منجر بھی آپ کو دکھاتے ہیں بنا رہیے آپ دیکھئے پوری آتائنور کی منجر پہلے آپ دیکھ لیجئے دیکھئے آتائنور میں کس طرح لوگ بدت کر رہے ہیں آتائنور کے بعد آپ کو شدہ لکھی آئے ہوں پائیتی میں پائیتی کا منجر بھی آپ دیکھئے جی یہ ہے پائیتی جگہ کے نام اور آج یہاں پر کتنا جائرینیں دیکھئے سبحان اللہ پائیتی سے آپ کو گمبت شریف دکھا رہا ہو گمبت کو دیکھئے زیارت کیجئے ماشاء اللہ گمبت دیکھئے آئیے یہ پائیتی میں قبالی بھی ہو رہا ہے لیکن آج قبالی نہیں شنائیں گے آج صرف یہاں کا منجر آپ دیکھ لیجئے پائیتی میں جو آج پائیتی میں کتنا جائرین ہیں کیسے لوگ یہاں سے قبالی آج شن رہا ہے کوئی درگا شریف کو طرف نگاہ کر کے دعائے مانگ رہا ہے دیکھئے ماشاء اللہ کس طرح منجر آج ہے درگا شریف کی اندر آئیے ابھی پائیتی سے آستر شریف زیارت کرتے ہیں سبحان اللہ یہ دیکھئے پائیتی سے آستر شریف جہاں پر قدم اسی ہوتا ہے زیارت کیجئے دعائے مانگ لیجئے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا منجر ہے پائیتی کا آج آستر شریف کے اندر بھی بھی کام ہے دیکھ سکتے ہو پائیتی سے جو آپ ابھی زیارت کر رہے ہو جہاں پر قدم اسی ہوتا ہے آستر شریف میں زیارت کیجئے دعائیں مانگ لیجی آپ چلی آگے چلتے ہیں آگے یہ تین نمبر گیٹ کی اندر جانے کا راستہ یہاں سے ہر کچھ کو جانے نہیں دیتے صرف خودہ میں حضرت کشانتی جا سکتے آپ یہ دیکھئے گمباد شریف تین نمبر گیٹ کے شاملے سے آستان شریف جیارت کیجئے دعائیں مانگ لیجیے اور یہ ہے آستان شریف تین نمبر گیٹ اس گیٹ سے آپ خودہ میں حضرت کشانتی جا سکتے اکیلا آپ کو اندر اللہ ہو نہیں کریں گے جی دیکھئے یہاں کا منظر کیسے ہے اس گیٹ کو بھی آپ زیارت کیجئے اور اس گیٹ کا آس پاس کے منظر دیکھئے یہاں پر بھی کتنے جارین ہیں دیکھ لیجی ماشاء اللہ اور درگا شریف زیارت کیجئے دعائیں مانگ لیجیے حضور گریب نے اس کے درواز شریف ہے ہماری مقصد ہے روز آپ کو درگا شریف زیارت ہو جائے اور محول کو بھی جنگری آپ کو ہو جائے جب کون دن کتنے جارین کہاں پر رہتا ہے کیسے لوگ زیارت کرتا ہے یہ ہماری مقصد ہے دیکھئے جنتی درواز شاملے لوگ کیسے دعائیں مانگ رہا ہے باقی ہم دوسری کوئی بھیڈیو دکھانا نہیں چاہتے ہیں ہم شریف درگا شریف آپ لوگوں کو زیارت کروانا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں ہم ہماری مقصد ہے ہی رہتا ہے یہ دیکھئے جنتی درواز زیارت کیجئے اور کس طرح یہاں لوگ منت کی دورہ باندھ رہا ہے وہ بھی دیکھی یہاں پر جلدی منت پوری ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہماری جو مقصد ہے آپ لوگوں کے اس طرح میں روز درگا شریف دکھاؤں اور آپ لوگ ہماری ویڈیو دوبارہ روز زیارت کر سکے تو آپ لوگ ہمیں پیار اور سپورٹ دیجئے آج میری چنچل یوٹیوب چینل کو آپ سسکرائب کر کے بیل آئیکن گھنٹین اڈیوشن کو آن کر کر رکھیں یہ دیکھئے شہازانی مجید کے اندر کی منظر میں آپ کو دیکھا رہا ہوں دیکھ لیجئے یہاں پر بھی بیٹھ کے لوگ کیسے عبادت کر رہے ہیں اور یہ مجید شہازانی مجید ہے تو روز اس طرح درگا شریف زیارت کیجئے ہمارے ویڈیو دوبارہ سبحان اللہ دیکھئے گمبت شریف شہازانی مجید سے میں دیکھا رہا ہوں تو انشاءاللہ روز آپ کو اس طرح ہماری چینل کے ذریعے سے زیارت ہو جائیں گے اور محول بھی آپ دیکھ پائیں گے یہ دیکھئے آسترہ شریف کے چاند نمبر گیٹ اس گیٹ سے آپ آسترہ شریف زیارت کر کے باہر آتے ہیں دیکھئے اور زیارت کیجئے تو روز اس طرح زیارت کے لیے آپ ہماری چینل کو سسکرائب کیجئے بیل آئیکن گھنٹین اٹیویشن کو آن کیجئے اور ہماری آپ فیملی بن جائیے آئیے یہ دیکھئے بابا پھریچ آپ کے چلہ شریف زیارت کیجئے اور یہاں کا منجر دیکھ لیجئے جی ما شاء اللہ اب ہماری فیملی بن جائیے اور روز اس طرح درگہ شریف زیارت کیجئے اپنا حال کو مسئلہ کیجئے یہ دیکھئے امہ جن کے درمہ شریف ادھر سے مشک ڈھالا جاتا ہے زیارت کیجئے ما شاء اللہ یعنی حضور گریب نے اس کے بی بی شعبے کے درگہ جو ادھر سے مشک ڈھالا جاتا ہے ادھر سے بھی زیارت کر باتے ہیں وہ آپ کو لیکی آیا ہوں اور ادھر سے بھی آپ زیارت کیجئے تو اسی ویڈیو میں ہم یہیں تک پھر ملیں گے نیخش ویڈیو کے شد تب تک دے دیجئے ہمیں اجازت آپ اپنا دھیان رکھئے شوستر شطر کری جائی ہن جائی بھارت السلام علیکم آپ شاہب کو حضور گریب نماز کے حاضری بہت بہت مبارک ہو